تو دوستو آج کسی ویڈیو میں بات کریں گے کہ جو ایچ آر بیکگرانڈ وریفیکیشن کرتے ہیں وہ کیسے کرتے ہیں دیکھو ہر ایک کمپنی میں اپنا بیکگرانڈ وریفیکیشن کے بینڈرز ہوتے ہیں اس کے بعد بھی ایچ آر بیکگرانڈ وریفیکیشن کرتی ہے تو اس کے بارے میں ہی آج بات کریں گے تو دوستو میں بتا دوں آپ کو جب بھی آپ کا کسی کمپنی میں سیلیکشن ہوتا ہے اس کے کچھ دن بعد اگر وہ ایک ملٹی نیشنل کمپنی ہے وہ سارے ڈاکومنٹس آپ کے گریجویسن ہو گئے آپ کا ایکسپیرینس لیٹر آفر لیٹر ریلیوینگ لیٹر وٹیور ڈاکومنٹس جو ہوتے ہیں سارے اس پورٹل پہ آپ اپلوڈ کرتے ہیں میں بات کروں یہاں پہ ملٹی نیشنل کمپنی کی یا اس مال اسٹارٹم میں بھی اگر دو سو سے تین سو سے امپلائی اگر ہیں تو وہ کمپنی بھی آپ کا بائی گراؤنڈ ویریفکیشن وینڈر کے کراتی ہے تو میں وہاں اس لیویل کی بات کر رہا ہوں تو اس میں کیا کرتے ہو اس لنک پہ آپ ڈاکومنٹس سارے اپلوڈ کرتے ہو اپنے ڈاکومنٹس اپلوڈ کی اب وہ جو وینڈر ہوتا ہے وہ پرسن کو الان کراتا ہے کہ آپ کے ویریفکیشن میں یہ بندہ جائے گا تو کیا کرتے ہیں کمپنی کا ویریفکیشن کرتے ہیں آپ کے ہوم آڈیس کا پولیس ویریفکیشن جو انڈر بائی گراؤنڈ ویریفکیشن ہوتا ہے وہ ویریفکیشن وہاں پہ کرتے ہیں اس کے بعد ہوتا کیا ہے کہ جب آپ کا وہ ویریفکیشن کیلئر ہو جاتا ہے آپ کی جوائننگ ہو جاتی ہے آپ کا انڈریکشن ہو جاتا ہے کمپلیٹ ہو جاتا ہے تو انڈرہ انڈرہ ٹائم آف انڈریکشن کیا کرتے ہیں آپ سے وہ سارے ڈاکومنٹس لیتے ہیں اگر آپ ایکسپیرنس کاندی گیٹ ہو تو آپ کو پتا ہوگا آپ کے ایکسپیرنس لیٹر سیلری سلیب اور اس کے بعد میں بینک سٹیٹمنٹ اگر ان کو چیئے یہ ہوتا ہے اور آپ کا بینک اکاؤنٹ نمبر وغیرہ ڈیٹیل ہو ساری چیزیں وہاں پہ انڈکشن میں کراتے ہیں ان کمپنیز کے انٹرنل پورٹل ہوتے ہیں جہاں پہ آپ کو ڈاکومنٹس اپلوڈ بھی کرنے ہوتے ہیں ایک تو آپ ہارڈ کافی میں ان کو دیتا ہو پوٹو کافی اور وہاں پہ آپ کو اپنا بینک ڈیٹیل ڈالنا پڑتا ہے اس میں آپ کی سائلی کریڈٹ ہو تو وہ اور کانسل چیک بھی آپ کو دینا ہوتا تو جب آپ ڈاکومنٹس ان کے کمپنی کے پورٹل پہ ڈالتے ہونا تو اس کے بعد اچار بیگراؤنڈ وریفکیشن کرتا ہے لیکن نورملی ان کا جو بیگراؤنڈ وریفکیشن پروسس ہوتا وہ موسٹلی فوکس کرتے ہیں آپ کے ایڈیوکیشنل ڈاکومنٹس پہ جیسے ٹیندھ کا ہو گیا ٹولدھ کا ہو گیا گریجویشن ہو گیا ان ڈاکومنٹس پہ وہ اچار ٹیم واپس سے وریفکیشن کرتے ہیں कی ڈاکومنٹس اورجنل ہیں کی نہیں ہیں اور آپ کا کمپنی جو وینڈر کمپنی تھی جس کو بیگراؤنڈ وریفکیشن دیا تھا وہ تو کرتے ہی کرتے ہیں پلس میں آپ کی ایک بار اچار ٹیم بھی بیگراؤنڈ وریفکیشن کرتی ہے ان کے اس اگر آپ تھرڈ پارٹی میں ہو تو بیگراؤنڈ وریفکیشن ہوگا وہاں کی ٹیم پھر بیگراؤنڈ وریفکیشن کرتی ہے اور جب آپ تھرڈ پارٹی سے کمپنی کے اون رول پہ جاتے ہو پھر ایک بار آپ کا بیگران وریف کیسن انیسیٹ ہوتا ہے تو اس کے بارے میں میں کسی دن لاغ میں ایک ویڈیو جرور بنا ہوا کی ایکشلی میں ان کا بیگران وریف کیسن کیسے ہوتا ہے تو بس آج کی ویڈیو میں اتنا ہی ویڈیو اگر اچھا لگا تو لائک سیارا چلو سبسکرائب جرور کریں میرا نام شوپا میں ملتا تو لائک سیارا چلو سبسکرائب جرور کریں میرا نام شکریہ